نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا شفاع العی السوء اہل صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامین کے خدوت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرورام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بچ کر پندرہ منٹ پر جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدوت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم آج بھی آپ کے سوالات لی آپ کی خدوت میں حاضر ہوئے ہیں سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ اور ہمارے جو پرورام میں اپنے سوالات کو شامل کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کیسے ہمارے پرورام کا حصہ بن سکتے ہیں وہ بڑا ہی آسان ہے آپ کو بتاتے جائیں کہ سب سے پہلے آپ نے فیس بک کے سرچ انجن میں لکھنا ہے جیٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آپ کے سامنے آئے گا اس میں ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہوگی اس میں کمنٹ بار میں نیچے آ کے آپ نے اپنے نام ہم اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اپنا سوال منشن کرنا ہے انشاءاللہ ہم اس سوال کو وہاں سے اٹھا کر ترتیب سے روزانہ کی بنیاد پر اپنے پرورام کا حصہ بناتے رہیں گے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سوالات ہم اپنے پرورام میں شامل کریں اور اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام سے ان سوالات سے متعلق جوابات چاہیں ناظرین مکرم آج ایک ثانیہ ہوا ایک بہت ہی افسوسناک ہمارے لئے ایک خبر ہے کہ حضرت مفتی محمد تکیو اسمانی صاحب شیخ الاسلام ہیں اور عالم اسلام کے بڑی شخصیت ہیں بہت ہی قداور شخصیت ہیں ان کے اوپر آج قاتلانہ حملہ ہوا ہم اس کی بھرپور مزمت کرتے ہیں ہمارے لئے یہ جو لمحہ ہے بہت ہی علمناک صورتحال ہمارے لئے کہ اتنی بڑی شخصیت جس نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیا دین کی خدمت نشر و اشارت میں اپنا وقت لگایا جان مال لگایا اور علم ایسے مقام پہ پہنچے کہ جو آج نہ صرف پاکستان کے لئے بلکہ عالم اسلام کے لئے ان کا ایک نام ہے ایک روب ہے اور ان کے خدمات کو دنیا جانتی ہے اس کا اعتراف کرتی ہے یہ جو حملہ ہوا بہتی یہ افسوسناک کے صورتحال ہے اور یہ جو کچھ بھی اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یقیناً یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی شخصیات کو جو عالم اسلام کی قداور شخصیات ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں تو ہم اس کی بھرپور مزمت کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں ہمارے جو آج کے مفتیان اکرام ہیں ان کا میں تعرف کروا کر اس بارے میں تھوڑے سے کمنٹ بھی لوں گا کہ وہ آج کے اس واقعے میں تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ جو افسوسناک ایک صورتحال ایک حملہ ہوا یہ کیوں کر ہوا کیا اس کے مقاصد تھے اس کے بارے میں اپنے وہ ایک افسوس کا اظہار بھی کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے جو پہلے موزز میمان ہیں مفتی عابد شاہ صاحب سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامت رشید کراچی کے اس کے علاوہ حلال فوڈ کے حوالے سے ماہرانہ رائے رکھتے ہیں ہمارے جو دوسرے موزز میمان ہیں ان کا اس میں گرامی مفتی فیصل احمد صاحب ہے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامت رشید کے اس کے علاوہ شعبہ تخصصات کے سسٹن ڈائریکٹر بھی ہیں تو ہم عابد شاہ صاحب کی خدمت میں جانے سے پہلے مفتی فیصل صاحب سے پوچھیں گے آج کے اس ثانیہ سے متعلق کہ وہ مختصر ایک آدھ منٹ میں اس کی تھوڑی سی افسوسناک جو صورتحال اس کے بارے میں تھوڑی سی بات فرمائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے اور بات یہ ہے کہ مفتی تقیر عثمانی صاحب شیخ الاسلام مفتی تقیر عثمانی صاحب یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ عالم اسلام کے ایک معروف عالم ہیں فقی ہیں اور پوری دنیا میں ان کو شورت حاصل ہیں اور ان کی خدمات جو ہے ان کا پندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس واقعے کی خبریں ہمارے میڈیا پہ دیر سے آئی ہیں عرب میڈیا پہ جلدی آنا شروع ہو گئی ہیں تو حضرت انتہائی سنجیدہ علمی شخصیت ہیں کبھی فرقواریت کا درس نہیں دیا کبھی حضرت نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ملکی سلامتی کے حوالے سے ہو تو اس لحاظ سے حضرت یعنی مفید تو ہیں اور ویسے یعنی پورے جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کے لیے بلکل بے ضرر شخصیت تو ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہونا یہ اس بات کے علامت ہے کہ یہ فرقواریت کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ ہمارے کوئی علاقائی مسائل میں سے نہیں ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ففٹ جنریشن وار ہے اس میں عام عام لوگوں کو ختم کر کے ملک کے اندر کفرہ تفریح پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ اس قسم کی کوشش معلوم ہوتی ہے اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے وہ ناکام ہوئے اور حضرت کو اللہ تعالی نے زندگی دی اور حضرت کی آڈیو جو فوراں ہی سامنے آ گئی اس کے اندر حضرت نے بہت اتمنان کا بھی ظاہر کیا کہ حضرت کو کوئی گھبرات نہیں ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کے دل کو بڑا مضبوط رکھا اور جو ان کے ساتھ درائیور بغیرہ تھے وہ بھی بالکل جانے ساری کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہے اور وہ جو درائیور تھے وہ زخمی ہونے کے بوجود ان کو نکال کر لے گئے اور لیاقت نیشنل آسپٹل تک وہ خود گاڑی چلاتے رہے تو یہ سب اللہ تعالی کی مدد و نصرت تھی جو کہ حضرت کے ساتھ تھی اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس موقع پر حکومت کو فوری طور پر متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ پہلے ان حضرات کو سیکیورٹی دی جاتی تھی بڑے پیمانے پر دی جاتی تھی اور فاق المدارس سے جو ان کے ترجمان ہیں سیکیورٹری ہیں حنیب جانندری صاحب ان کا بھی بیان آ چکا ہے کہ وہ سیکیورٹی جو ہے وہ اب ختم کر دی گئی ہے اور اب بہت سادہ سی سیکیورٹی ہے تو اس وجہ سے لوگوں کے لیے اس طرح کا حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جو اس کے ویڈیو کلپ سب تک آئیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موقع پر آٹھ دس افراد جو ہیں وہ مختلف جیوتوں سے عملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کراچی جیسے مصروف علاقے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا انفرسٹرکچر موجود ہونا اور ان کا جو ہے نیٹورک موجود ہونا یہ بڑا خطرناک ہے اور صرف یہ حضرت کے لیے نہیں بلکہ دیگر علماء اور دیگر عام شخصیات کے لیے بھی بڑے خطرے کی بات ہے لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے پہلے بھی دارے ہمارے دارے کام کر رہے ہوں گے لیکن اب ان کے کان کھڑے ہو جانے مفتی صاحب نے اس بارے میں وضاحت فرمائی جاتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور جو پہلا سوال پوچھا ہے آج کے پروگرام میں مفتی عابی شاہ صاحب کی خدمت میں جائے گا شبنم عباسی نے پوچھا ہے پوچھتی ہیں کہ میں بیس سال سے زیادہ عرصے سے یوکے میں مقیم ہوں میں مجھے اپنے والدین سے ملاقات کرنے کے لئے بھی پاکستان میں جانا ہے تو قیام میرا ایک ہفتہ ہوگا تو اس میں میری نمازوں کا مفتی صاحب کیا حکم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسولی اور رسولی وعلا رسولی القریب جی یہ شریح اصول یہ ہے کہ خاتون کا جب نکاہ ہو جاتا ہے نکاہ ہو جانے کے بعد پھر اس کا وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور میکہ یعنی والدین کا جو گھر ہوتا ہے اس میں وہ وطن اس کا وطن اصلی باقی نہیں رہتا وہ تو ان کا بھی معاملہ اسی طرح ہے کہ بظاہر یہ بیس سال سے یوکے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں اور اب یہ ایک ہفتے کے لیے پاکستان والدین سے ملاقات کے لیے آ رہی ہیں تو یہاں یہ قصر ہی کریں گی کیونکہ ان کا وطن اصلی اب پاکستان نہیں رہا باقی انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے شاید ان کو یہ اشتباہ اس سے ہوا ہے کہ اس سے پہلے میں یہاں زیادہ قیام بھی کر چکی ہوں تو یہ جو اصول ہے کہ جس جگہ آدمی ایک مرتبہ پندرہ دن قیام کر چکا ہو اس میں پھر وہ آئندہ اگر کم قیام بھی کرے تو بھی وہاں اس کو جو ہے پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے تو یہ اس وطن ملازمت کے سلسلے میں ہے کہ جہاں پندرہ دن قیام کے ساتھ ساتھ اس جگہ کو وطن بنانے کا ایک اضافی قصد و ارادہ بھی ہوتا ہے ٹھیک کہ ملازمت کے سلسلے میں آدمی وہاں وہ ایک لمبے عرصے تک قیام کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں اس کا سامان وغیرہ بھی پڑھا رہتا ہے جب کبھی وہ وہاں سے باقی ہوتا ہے ٹھیک تو وہ وطن ملازمت کا مسئلہ ہے وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے اور اس صورت میں یہ قصر ہی کریں گی صحیح بہت شکریہ مف صاحب کا اگلا سوال پوچھا ہے امی ادریس نے سین سے اور پوچھتی ہیں کہ زکاة کسی کو مالک بنا کے دی جاتی ہے تو اگر ہم کسی کو پیسے دینے کی بجائے یہ گمان ہو کہ وہ خرش کر دے گا تو ہم اس کو کوئی پانی کا نلکا وغیرہ لگا کے دے سکتے ہیں جی جی پانی تو بطور زکاة کے لیے دیا جا سکتا ظاہر ہے کہ مباہ ایک مباہ چیز ہے جی البتہ پانی لگانے کے لیے جو نلکا وغیرہ ہے جو ساکٹ وغیرہ جو سامان درکار ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو پانی لگوانے کیا یہ طریقہ کیا جائے کہ جو سامان درکار ہو وہ خرید کر اس کو مالک بنا دیا جائے اس کے قبضے میں دے دیا جائے تو اس طریقے سے زکاة ادا ہو جائے گی اس کے بعد چاہے وہ نلکا وہ خود اپنے لیے لگا لے یا زکاة دینے والا بھی اس میں اس کا تعاون کر لے زکاة ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلہ سوال مفت صاحب سے پوچھا ہے محمد عثمان نیوتر پردیش اور پوچھتے ہیں کہ سید لوگوں کی مفتی صاحب وضاحت فرما دیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ان کے حقیقت کیا ہے سید کا معنی سردار ہے عربی دوان کے لحاظ سے اور برنے سغیر پاک ہند میں ان سے براد بنو حاشم ہوتے ہیں بنو حاشم وہ لوگ ہیں جن سے متعلق یعنی شریح احکام بھی کچھ مخصوص شریح احکام بھی ہے کہ مثلا زکاة کے بارے میں جمہور حضرات کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اور عجیز شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو یہ جو حکم جن سعداد سے متعلق ہے تو وہ پانچ خاندان ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں چاہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے ہوں یا دیگر بیویوں کے سلسلے سے ہوں جن کو علوی کہتے ہیں یا حوال وغیرہ کہتے ہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر اس میں آل عباس جن کو عباسی کہا جاتا ہے وہ داخل ہے تیسرے نمبر پر ان میں حقیل حضرت حارث بن عبد المطلب اور حضرت عباس بن عبد المطلب تینوں جن کو بنو حاشم کہا جاتا ہے ان کی اولاد داخل ہیں تو ان پانچ خاندانوں کے طرف جن لوگوں کا نصب منصوب ہے اور وہ معروف ہے اس طریقے سے معاشرے میں تو چونکہ نصب کے اندر صرف شہرت کا اعتبار ہوتا ہے شریع طور پر تو وہ شرعان سعداد کے لائیں گے اور ان پر سعداد کے حکام لاغو ہوں گے جہاں تک ان کے اس سوال کا تعلق ہے کہ حقیقی سید کون ہے تو ایک استلاح یہ بھی ہے کہ حقیقی سید یعنی عربی میں سید جو ہے وہ خاص ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ساتھ جو دیگر سعدادات ہوتے ہیں ان کو علوی تو کہتے ہیں یعنی حضرت فاطمہ کے علاوہ دیگر ازواج سے جو حضرت ری کی اولاد ہیں علوی آوان وغیرہ ان کو کہتے ہیں لیکن سید ان کو نہیں کہتے ہیں تو وہ ایک محض استلاح ہے لیکن یہ ہے کہ شہری حکم جو ہے وہ ان پانچوں خاندان سے مٹالے صحیح بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال جائے گا مفتی فیصل احمد صاحب کی خدوت میں پوچھا ہے جی زیادہ رحمان نے پوچھتے ہیں اگر بچے کسی جگہ جگہ پشاپ کر دیتے ہوں اور فرش پکا ہو تو اس پشاپ کو کپڑے سے پوچھ کر خوش کر کے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جی اگر آپ نے صرف پشاپ کو سکھایا ہے اور وہاں پر پشاپ کی بدبو اگر موجود ہے تو اس جگہ پر نماز پڑھنا مکروح ہے اور اگر جا نماز بچھا لیں گے تو بہرحال جگہ میں کیونکہ بدبو ہے تو لہذا نماز پڑھنا مکروح ہوگا اگر اچھے نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ نے جا نماز بچھا لی ہے اور جا نماز کے اوپر جہاں کھڑے وہ جگہ پاک ہے کرنا یہ چاہیے کہ اس جگہ پر پشاپ کو سکھانے کے بعد پانی سے اس کو دھولیا جائے اور پھر اس کو سکھا لیا جائے اور اس سے بدبو بھی ختم ہو جائے گی ویسے تو نجس چیز جب زمین پر گرتی ہے تو اس کا سوکنا اس کی پاکی ہوتا ہے لیکن کیونکہ اگر پشاپ پہ پانی نہ بھایا جائے تو اس کی بدبو باقی رہتی ہے اور جب تک اس کے آثار باقی رہیں گے تو ہم اس کو ناپاکی کہیں گے لہذا پورے آثار مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پانی بھا لیا جائے اور اس کے بعد اس کو خوش کر لیا جائے پھر خوش کھونے کے بعد وہ پاک ہوگا بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے محمد دین نے اور پوچھتے ہیں کہ کبوتر وغیرہ کی جو بیٹ ہوتی ہے اگر مسجد کی صف میں وہ لگ جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا جی کبوتر اور ایسے حلال جانور جو کہ اڑتے ہیں تو ان کی بیٹ جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے لہذا اگر وہ کسی جگہ پر ہو اور وہاں پر انسان نماز کی صورت میں اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے طبعی طور پر اس کو دور کرنا ضروری ہے لیکن ناپاکی کے لحاظ سے اس کا حکم نجس کا نہیں ہے لہذا نماز ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے فجر کی نماز کے بعد جو نوافل ہوتے ہیں وہ کیا پڑھ سکتے ہیں ایک سوال پوچھا ہے جی فجر کا وقت جب ہو جاتا ہے اس میں فجر کی جب فرض نماز پڑھ لی جاتی ہے تو اس کے بعد سے لے کر کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور اس سے پہلے بھی صرف جو سنت ہے وہ پڑھی جا سکتی اس کے علاوہ نہیں پڑھی جا سکتی اور ان نوافل کے اندر عام نوافل بھی داخل ہیں اور اسی طریقے سے اگر کسی نے اس وقت میں تواف کیا ہو تو تواف کے جو دو رکت ہوتے ہیں جس کو عام طور پر ہم واجب کہتے ہیں لیکن وہ بھی نفل کے حکم میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے فجر کے بعد بھی اور اسی طرح سر کے بعد ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر اس سوال جائے گا مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں پوچھا ہے ڈاکٹر زاہد نے فیصلہ بات سے پوچھتے ہیں کہ ایک عورت کے بال کینسر کا علاج کروانے کی وجہ سے جھڑ گئے اب عمرہ کرنے کے بعد حلال ہونے کے لئے اس کو کیا کرنا پڑے گا جس کے بال نہ ہو اور وہ حج یا عمرہ کریں تو اس کے حلال ہونے کے لئے فقہانے جو حکم لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تشبہ کرے گا اور تشبہ کی صورت یہ ہے کہ وہ سر پہ اس طرح پہرے گا لیکن یہ حکم یہ کوئی سراحت ہمیں نہیں ملی اس حوالے سے کہ یہ صرف مردوں کے لئے ہے یا عورتوں کے لئے بھی ہے جب خاتون کے بھی بال بالکل نہ ہو تو بظاہر اس کی کوئی تشبہ کی بھی کوئی اور صورت سمجھ میں نہیں آتی اس لئے اس کے بارے میں بھی قرین قیاس یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح تشبہاً اس طرح پہرے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ تشبہاً اس طرح پہرے گی اگلا سوال پوچھا ہے عامر لگاری نے اور پوچھتے ہیں کہ میری فوٹو کاپی کی دکان ہے کچھ لوگ ایسے پیپر لے کے آتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلان بندے نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیس یا پچاس کاپی کرا کر لوگوں اگر وہ بانٹے گا تو اس کو نفع ہوگا اگر نہیں کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا تو کیا اس کی کاپی کر سکتے ہیں جبکہ اگر ہم نہیں نکالتے تو وہ دوسروں سے نکلوا کے چلے جاتے ہیں یہ اتنی بات تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو پرچے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو معلومات ہوتی ہیں وہ شریع اور دینی لحاظ سے بھی بلوم درست نہیں ہوتی اس لئے اس کام میں ان کو ان کا تعاون نہیں کرنا چاہیے اور فوٹوکاپی ان کو نہیں کر کے دینی چاہیے بارال اگر کبھی ان کو پتہ نہ چلے یا مجبوری میں یہ کر کے دے دیں تو ان کی آمدن کو ہم حرام نہیں کہیں گے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے سادیا نے رسمال خان سے پوچھتے ہیں کہ فاریکس ٹریڈنگ کے مطالق بتائیے کہ اس سے منافع کمانا جائز ہے یا نہیں اور کاروبار کرنا اس کا کیسا ہے فاریکس ٹریڈنگ یہ آن لائن کرنسی کی کاروبار کی ایک ایسی شکل ہے جو سٹاک ایکسچینج میں ہونے والے شیئرز کے کاروبار سے ملتا جلتا ہے اس معنی میں کہ اس مارکیٹ میں بھی کوئی عام آدمی براہ راست خرید و فروخت نہیں کر سکتا برکہ اس کے لئے اس کو ایک بروکر کمپنی کا واسطہ لینا پڑتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک آن لائن بروکر کے ذریعے سے بھی اس میں خرید و فروخت کر سکتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بروکر جو ایکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کو اس کی جمع کرائی ہوئی رقم سے زیادہ بہت زیادہ وہ قوت خرید دیتا ہے مثلا اگر ایک آدمی وہ ایک آزار سے ایکاؤنٹ کلواتا ہے تو بروکر اس کو ایک لاکھ تک کی خریداری کی قوت دیتا ہے تو اس پر بروکر اس سے ایک خاص کمیشن لیتا ہے ہر ہر سودے میں تو یہ کمیشن یا تو شریح لحاظ سے قرض پر سود ہے اور یا یہ کفالت کی عجرت ہے اور یہ دونوں جائز نہیں ہے تو اس لیے کمیشن کمپنیاں بروکر کمپنیاں جو اس ذریعے سے کمائی کر رہی ہیں وہ شرعہ حلال نہیں ہے جہاں تک عام لوگوں کی اس کاروبار کے ذریعے سے کمائی کا سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اس میں جو عام لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں وہ صرف ایک کاغذی کاروائی کی حد تک ہوتی ہے حقیقت میں نہ تو کرنسی کا لیندر مقصود ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا قبضہ ہوتا ہے اس لیے یہ سٹے کی ایک شکل ہے اور شرعہ بالکل ناجائز ہے اس ذریعے سے جو کمائی ہے وہ حلال نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شرعہ یہ جائز نہیں ہے اگلی سوال پوچھا ہے اور جائے گا مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں کہ ہم کمپنی میں کیمپ میں رہتے ہیں جس کے سارے باتروم جو ہے وہ قبلہ کی طرف بنے ہوئے ہیں اور اس کو ہم استعمال نہیں کریں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ چارہ نہیں چار سال سے ہم استعمال کر رہے ہیں کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اس بارے میں جی سب سے پہلے تو یہ سمجھنے چاہیے کہ قبلہ کی طرف قضن رکھ کر کے اس طرح سے قضاء حاجت کرنا یہ گناہ ہے اور اس پر گناہ ہوتا ہے تو اس لیے اس سے بچنے کا ہر ممکن ہے تمام کرنا چاہیے دوسرہ یہ کہ یہ کیونکہ سوال جو ہے ابو زہبی کا ہے غالبا تو ایک مسلمان ملک ہے اگر مسلمان ملک کے اندر کوئی بیرونی کمپنی بھی ہو تو وہاں پر بات کر کے درخواست دے کر اس کو ٹھیک کرائے جا سکتا ہے یہ بہت مشکل ہے کہ اگر مسلم کمپنی جو ہے ایک مسلمان ملک کے اندر بھی اتنی زیادہ ڈھٹائی سے غلط کام پر ڈھٹی رہے تو لہذا اگر اس کو آپ تمام جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو مل کر اس کا کوئی مستقل حل نکالنا چاہیے جب تک یہ مستقل حل نہیں نکلتا تو پھر کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ اگر یہ این قبلہ کی طرف معلوم ہوتے ہیں تو آپ اس سے کچھ ترچھا ہو کے بیٹھا جائیں اور دیگر جو آپ کی مسلمان ساتھی ہیں ان کو بھی اس طرح سے بتائیں تو آپ ترچھا ہو کے بیٹھیں گے اور ترچھا ہو کے بیٹھنے کے لیے بہت زیادہ ترچھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیس تیز درجے بھی اگر آپ اسے ڈیوٹ ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا صحیح بہت شکریہ تفصیل سے بتانے پر اگلا سوال پوچھا ہے نیک خان نے مالکنٹ سے پوچھتے ہیں کیا وطر کی نماز وطر کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ جائز ہیں بعض مفتی صاحبان سے سنا ہے کہ وطر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد نفل پڑھے ہیں یہ بات ثابت ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو ظاہر ہے اسے بیدت کہنا تو ٹھیک نہیں ہے البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو وہ سنت بھی ہو جائے یعنی اس درجے میں ہم اسے کہیں کہ اسی طرح سے کرنا ہمیشہ ضروری ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنت سے ثابت ہے لیکن خود یہ مسنون نہیں ہے چیک کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ویتر کو آخری نماز بنائیں اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ویتر کے بعد کوئی اور نفل وغیرہ نہ پڑھیں لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھا ہے حضرت عمامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویتر کے بعد دو رکعت پڑھے اور بیٹھ کے پڑھے تو کیونکہ یہ چیز ثابت ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو بیتت نہیں کرتے اور اسی لئے بہت سارے جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ پھر بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ کیونکہ ثابت بھی ہے تو وہ باز لوگوں سے سنا ہوتا ہوگا تو اس میں دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معمول نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول جو ہے وہ ویتر کو آخر میں پڑھنے کا ہے تو لہذا ہمارا بھی اکثر معمول ایسے ہی ہونا چاہیے اور اگر کبھی کبھی ہم اس نیت سے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدھ دفعہ جو ہے اس طرح سے ویتر کے بعد بھی نفل پڑے ہیں تو کبھی کبھی اس کی پیروی کرنے کے لئے ہم کریں گے تو اس کا ثواب بھی ہم کو ملے گا اور اس میں اگر آپ کبھی بیٹھ بھی جائیں تو چلو اس طرح بیٹھنے کا ثواب بھی مل جائے گا لیکن اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ویتر کے بعد نفل نہیں پڑھنی چاہیے اور بیٹھ کر بھی نفل نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں ثواب آدھا ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ پڑھی ہے تو اس کی علماء اکرام نے مختلف تو جہاد بیان کی ہیں عمر کے تقاضے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت زیادہ رات کو عبادت کا احتمام کرتے تھے تو آخر وقت میں تھکاورت تھی اس وجہ سے آپ نے اس طرح سے کیا تو ظاہر ہے کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ہم تو رات کو عشاء کے بات کر رہے ہوتے ہی ہیں تو ہمارا تو یعنی کوئی ایسی مشابت نہیں بنتی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کر رہے ہیں تو ان دونوں چیزوں کی ریایت کرتے ہوئے اگر کبھی کبھی کوئی بات میں بھی پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال پوچھا ہے محمد فرقان نے انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا آثر کے بعد جھاڑو یا گھر کی صفائی کرنے سے بے برکتی ہو جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے نہیں ایسی کوئی بات روایت کے اندر نہیں ہے باقی ہے کہ یہ تو ایسے ایک معقول بات ہے کہ جس گھر میں صبح سے رہ کے اثر تک جاڑو نہیں لگے گی وہاں پہ بے برکتی ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث سے ثابت چیز نہیں صحیح بہت شکریہ اگلا سوال جائے گا مفتی آب شاہ صاحب کی خدوت میں اور پوچھا ہے جی آحسن رضا نے فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ مرکز قومی بچت میں پیسے جمع کروانا کیسا ہے جی مرکز قومی بچت میں پیسے جمع کروانے میں بھی وہی خرابی پائی جاتی ہے جو عام جو پی ایل ایس ایکاؤنٹس میں پائی جاتی ہے کہ اس میں آپ کی جو رقم ہوتی ہے وہ مضمون ہوتی ہے یعنی اس میں کسی قسم کے نقصان کا تو کوئی امکان نہیں ہوتا وہ آپ کو بہرحال ملتی ہے اور اس پر ایک شرح سے خاص شرح سے آپ کو سود بھی مل رہا ہوتا ہے تو اس لئے یہ بھی سودی کاروار کی اور سودی ایک آنٹ ہی کی ایک شکل ہے اور اس میں رقم جمع کروانا جائز نہیں ہے صحیح بہت شکریہ موسیٰ آپ کا اگلے سوال پوچھا ہے جسیم الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر گاڑی کس پر لیتے ہیں تو کیا گاڑی لینا جائز ہوگا یا نہیں جبکہ گاڑی کے قیمت اگر ستر ہزار ہے تو قسط میں وہ دس ہزار بڑھ جاتی ہے جبکل گاڑی قسط پر لینا جائز ہے اور اس طرح قسطوں پر گاڑی لیتے ہوئے اگر اس کا ریٹ وہ نقد کے مقابلے میں زیادہ رکھا جاتا ہے تو اس کی بھی شرحان گنجائش ہے اور جو صورت ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ ایک قیمت مقرر کر دی جائے اور ایک مدت بھی مقرر کر دی جائے آجائیگی کے لیے اور پھر جب وہ مدت آ جائے تو یہ کہا جائے کہ مزید مدت آپ کو دی جاتی ہے بشرتے کہ آپ قیمت میں اضافہ کریں تو اس طرح کا اضافہ ناجائز ہوتا ہے اس لیے کہ وہ برائے راست مدت کے مقابلے میں ہوتا ہے لیکن جب آپ شروع میں ہی ایک چیز کی قیمت متین کر رہے ہیں اور اس چیز کی قیمت متین کرنے میں آپ اس کو بھی پیش نظر رکھ لیتے ہیں کہ یہ مدت اگر ادار پر ہے تو میں زیادہ قیمت مقرر کرتا ہوں تو یہ قیمت اس چیز ہی کی ہوتی ہے یہ اس مدت کے مقابلے میں نہیں ہوتی تو اس لیے یہ جائز ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ جو قسط کی مدتیں ہیں وہ بلکل واضح طور پر تیش ہدا ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے بشیر آمند اور پوچھتے ہیں کہ اگر ایک سرکاری دارے میں ایک شخص امام کی پوست پر بھرتی ہے اور سفارش کروا کر اپنی وہ ڈیوٹی تبدیل کروا لیتا ہے اور کسی اور دفتری کام میں لگ جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا بندہ آ کے نماز پڑھاتا ہے جس کی تجوید اچھی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی تنخواہ کا لینا کیسا ہوگا دیکھیں جی اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ امامت کی جو قسط ہے اور امامت کی جو ذمہ داری اور منصب ہے یہ بہت بڑا منصب ہے اور بہت بڑی سعادت ہے اس لیے کسی بھی مسلمان کو ترجیح اس کو دینی چاہیے لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ امامت ہی کروائے کسی کی خاص مجبوری ہو سکتی ہے اس مجبوری کی وجہ سے اگر سوچ کرتا ہے امامت سے کسی اور پوسٹ پر تو یہ شرعن کوئی منع چیز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس مقام پر کوئی اور ایسے شخص آگئے ہیں جو اہل نہیں ہے امامت کے تو اس بارے میں اصول شریعت کا یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی عالم موجود ہو اور اس کے علاوہ کوئی عالم نہ ہو جو اس کام کو اہلیت رکھتا ہو اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہو اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر تو اس پر وہ کام واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو اور الحمدللہ آج بدار اس کی برکت سے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یعنی جو اسلامی ممالک ہیں اس میں ہر جگہ علمہ موجود ہوتے ہیں اس لئے ہم کسی ایک عالم پر کسی خاص ذمہ داری کو واجب تو نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ ان کے لئے یہ بہتر ہے کہ جب وہ ایک ناہل آدمی آ گیا ہے تو اگر وہ اپنی ذمہ داری کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کی نمازوں کو وہ بچا سکتے ہیں تو ان کے لئے اس کو اختیار کرنا ایک مستحب اور بہتر کام ہوگا بارال اگر ناہل کوئی مام رکھا گیا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے سر نہیں ہے ان لوگوں کے سر ہے جنہوں نے اس کو مقرر کیا ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کے سر پر ذمہ داری ہے جن لوگوں نے ان کو مقرر کیا ہے بہت شکریہ مستحب کا اگلہ سوال پوچھا ہے حمزہ خان نے پوچھتے ہیں کہ ایک بندے نے حفاظت کے لئے اچھی نسل کے کتے رکھے ہیں اگر یہ کتے بچے دیں گے تو ان کا بیچنا کیسا ہوگا کسی بھی جانور کی خرید و فروخت اس وقت جائز ہوتی ہے جبکہ اس کی کوئی بباہ منفات جائز استعمال ہو اور چونکہ کتوں کو حفاظت کے لئے رکھنے کی گنجائش ہے اسلام میں تو اس لئے ایسے کتے جو حفاظت کے غرض کے لئے کام آتے ہوں تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال جائے گا مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں پوچھا ہے کہ تعویز پہننا کیسا ہے مفتی صاحب جی تعویز پہننا اگر اس کے اندر الفاظ ٹھیک ہوں یا اس کے اندر جو بھی بعض دفعہ آدات سے بھی لکھا جاتا ہے بعض دفعہ الفاظ بھی لکھا جاتے ہیں تو اگر وہ درست ہیں ان میں کوئی شرکیا بات نہیں ہے اور مجرب ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی خرابی کی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرنا ثابت ہے جس میں الفاظ کو بولا جاتا تھا تو یہ لکھا جاتا ہے بولنا اگر شرک نہیں ہے تو لکھنا بھی شرک نہیں ہے تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے اس کے علاوہ صحابہ اکرام سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں اگر کوئی بیدار ہو جائے تو وہ جو کلمات تھے ان کو وہ بڑے بچوں کو سکھاتے تھے اور چھوٹوں کے تعویز بنا کے ڈال دیتے تھے تو اسی طرح تعبین میں سے بھی بہت سارے حدرات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے تو کیونکہ یہ شروع سے چلا آرہا ہے سلسلہ تو لہذا اس کو شرک یا بدت کہنا ٹھیک نہیں ہے البتہ شرائط ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی شرکیاں وہ نہیں ہونا چاہیے کوئی مقصد غلط نہیں ہونا چاہیے تو اگر سب چیزیں ٹھیک ہوں اور بے حرمتی سے بچانے کے لئے اگر اس کو چمڑے میں بند بھی کر دیا جائے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرجی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مصطح کا اگلا سوال پوچھا ہے شاروخ احمد نے کراچی سے کہ والدین کی صحتیابی کے لئے فرض سنت اور نفل نماز کے رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد اور سجدہ میں سبحان ربی العالی کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ دعا پڑھ سکتے ہیں جی قرآن کریم کی کسی آیت کا رکوع سجدہ یا تشہود کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے البتہ یہ آیت یہاں پر دعا کے طور پر پڑھنا چاہ رہے ہیں اور اگر یہ نفل نماز کے اندر دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو اس کی گنجائش ہوگی شکریہ صاحب کا اگلا سوال پوچھا ہے عبد المتین نے پوچھتے ہیں کہ فلیٹ کے نیچے بنی ہوئی مسجد کہلائے گی یا مسلح ان دونوں کی حکم میں کیا فرق ہوگا جی فلیٹ کے نیچے سے مراد اگر یہ ہے کہ نیچلی منزل میں گرانڈ فلور پر اگر کوئی بنی ہے اور اوپر فلیٹ بنے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جائے نماز یا مسلح ہوتا ہے بازہ اب تشریح مسجد نہیں ہوتی البتہ فلیٹ کے حدود کے اندر بھی الگ سے زمین کے اوپر گرانڈ کے اوپر بھی مسجدیں بنتی ہیں وہ بھی فلیٹ کے مسجدیں ہی کہلاتی ہیں تو وہ تو شرع مسجدیں ہیں کیونکہ شرع مسجد جو ہوتی ہے وہ زمین سے آزمان تک ساری کی ساری مسجد کے حکم میں ہوتی ہے اور یہاں پر فلیٹ کے اندر یہ ممکن نہیں ہوتا تو اگر اور عام طور پر لوگ جائے نماز ہی بناتے ہیں البتہ اگر وہ اس کو شرع مسجد بنانا چاہیں تو جو عدراج بھی اس طرح بنانا چاہیں وہ کسی بھی مدرسے میں آ کر اس کے مطابق نیت کر لیں اسی مطابق فارم بنا لیں تو اس طرح کی شرع مسجد بھی بن سکتی ہے لیکن عام طور پر جو فلیٹ کی اس طرح کی مسجدیں ہوتی ہیں یا ہسپٹلز میں یا بزنس ایریاز جو ہوتے ہیں اس کے اندر وہ جانماز ہوتی ہے اور دولوں کا حکم واضح ہے کہ ایک شرع مسجد ہے ایک شرع مسجد نہیں ہے جانماز ہے تو لہذا اعتقاف وغیرہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ شرع مسجد کے ساتھ ہیں اور مسلح کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے شرع مسجد کو تبدیل نہیں کر سکتے یعنی جتنا کم سے کم ایریا اس کا تیہ ہو چکا ہے اس میں اضافت ہو سکتا ہے اس میں کم ہی نہیں ہو سکتی جو جانماز ہے اس میں پھر انتظامی ضرورت سے کچھ آگے پیچھے کرنے کی بھی بنجائش ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال پوچھا ہے اس صاحب سے انڈیا سے عارف پوچھ رہے ہیں کیا مسجد کا امام جماعت کی نماز میں درود شریف کے بعد ایک سے زائد مسنون دعائیں پڑھ سکتا ہے جی فی نفسی تو بڑھنا جائز ہے البتہ جماعت کی نماز میں اس جس کی رہایت ہوتی ہے اضاف القوم کی رہایت ہوتی ہے کمزور ترین لوگ بھی پیچھے ہو سکتے ہیں بوڑے ہیں بیمار ہیں تو نماز کی جو مسنون مقدار ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں بڑھانا چاہیے تو اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ سارے نماز پڑھنے والے محلے والے جو ہیں وہ لمبی نماز سے تنگ نہیں ہوتے بلکہ واضح طور پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو وہاں تو چلو ایک آدم آپ نے دعا بڑھا لی تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہاں پر مختلف قسم کے لوگ ہیں اعتراض کرنے والے بھی ہیں یا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے معذور قسم کے لوگ ہیں جو زیادہ دیر تک نماز کے اندر مصروف رہنا ان کے لئے مشکت کا باعث ہوتا ہے تو اس صورت پر امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال جائے گا مفتی آب شاہ صاحب کی خدمت میں پوچھا ہے شمیم الحسن نے کہ کیا تمباکو نوشی جائز ہے مفتی صاحب مثلا پان کی پتی میں تمباکو ڈال لیتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہوگا جی تمباکو نوشی مباہ ہے اور اسی طرح پان کی پتی میں بھی تمباکو ڈال کر استعمال کرنا شرعان جائز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے کامران نے فرانس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ہوتل میں صفائی کا کام کرتا ہوں یہاں مسافر لوگ رات گزارتے ہیں اگر کسی نے کمرے میں شراب پی ہو اور میں صفائی کے طور پر اس کا گلاس اٹھاؤں تو کیا میں گناہگار ہوں گا یہ اصول تو واضح ہے کہ شراب کو اٹھانا پی جائز نہیں ہے یعنی اٹھا کر دوسری جگہ لے جائز نہیں ہے لیکن فقائے کرام نے ایک جوزیہ لکھا ہے اور وہ جوزیہ یہ ہے کہ اگر شراب کو اس لیے اٹھایا جائے کہ اٹھا کے لے جائے کہ اس کو گرا دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے تو یہ جو ان کا مسئلہ ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ جب پہلے ایک آدمی شراب پی چکا ہے اور یہ بعد میں اس برتن کو جا کے صاف کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو بچا کچھ ہوگا یہ اس کو ضائع کریں گے اور اس کو وزید اس کے استعمال کے امکان کو اور ختم کریں گے تو اس لیے اس کی گنجائش ہے بشرت ہے کہ ان کی یہ جو پوسٹ ہے وہ برائے راست اسی کام کے لیے نہ ہو کہ شرابیوں کے برتن آپ دوئیں گے وہ صفائی کے لیے ہو اور اس میں زمین اس طرح کبھی اتفاقا ہو جاتا ہو تو اس کی گنجائش ہے اس میں شراب کوئی حرد نہیں ٹھیک ہے اس کی گنجائش ہے اگر آپ کی جو پوسٹ ہے وہ صرف اسی مقصد کے لیے ہے تو پھر تو ممنوع ہے اگر آپ کا صفائی کا کام ہے پھر تو صحیح رہے گا اگلا سوال پوچھا ہے احمد نے ممبائی سے پوچھتے ہیں کھانا خراب ہونے پر کس حد تک اس کو کھانے کی اجازت ہے جی اس کی کوئی حد ایسے تو مقرر نہیں کی جا سکتی البتہ یہ اس پر ہے کہ اس کو کھا کر جو نقصان انسان کو پہنچے اگر اس نقصان کے بارے میں وہ غیر معمولی نقصان ہو اور غالب گمان ہو کہ نقصان پہنچے گا یہ دو باتیں تو ایسی صورت میں اس کھانے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا اور اگر اس سے کم کم امکان ہے ماز احتمال ہے اور یہ کہ یہ نقصان بہت معمولی ہے تو اس کو استعمال کرنا ناجائز تو نہیں ہوگا بارالو اس سے بچنا بہتر ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ امی عبداللہ اگلہ سوال پوچھ رہی ہیں مصر صاحب سے لاہور سے سنا ہے کہ گوشت کھانے کے بعد ہڈیاں نہیں چھبانی چاہیے کیونکہ یہ جنات کا کھانا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے مصر صاحب جی نہیں یہ ویسے ہی مشہور ہے اور ہڈیاں چھبا سکتے ہیں اس کے اندر جو مغز ہوتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں مغز استخان کسی زمانے میں بادشاہوں کی ایک ڈش ہوا کرتی تھی تو اس لئے یہ جو بات مشہور ہے کہ یہ جنات کی غزہ ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے وہ سن کر اس کو استعمال کرتے ہیں یا ان کے لئے اللہ تعالیٰ اس پر اور گوشت چڑھا دیتے ہیں باز روایت میں اس کا ذکر ہے تو اس لئے اڈیوں کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگل اسواد پوچھا ہے بنت عزیز احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شادی بیعہ میں اکثر لوگ چگن کا کھانا کھاتے ہیں بہت سے لوگ شک کی بنیاد پر کھانا کھانا پسند نہیں کرتے اور بہت سے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے لئے کیا حکم ہے جی عام اصول تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس اگر گوشت پیش کیا جائے تو اس کی تحقیق لازمی نہیں ہے آپ مسلمان کے ذبعے کو حلال سمجھ کر اس کو کھا سکتے ہیں البتہ یہ جس ملک سے سوال کر رہے ہیں انڈیا وہاں چونکہ غیر مسلموں کی بھی اکثریت ہے اور چکن بظاہر ایسی جگہوں سے بھی لینے کا امکان ہوتا ہے جہاں زبیہ غیر مسلموں کا ہو تو اگر غیر مسلموں کے زبیہ کا امکان ہو تو اس صورت میں تو تحقیق کرنی چاہیے کہ کسی مسلمان کا زبیہ ہے یا نہیں البتہ اگر غالب گواند اس کا ہو کہ مسلمان کا زبیہ ہے تو اس کے بعد پھر شک کرنا جائز نہیں ہوگا اس کا کھانا جائز ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد شمائل نے کراچی سے کیا تھنڈا پانی پینہ سنت عمل ہے جی تھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پینہ ثابت ہے سننے ترمیزی کی روایت حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حب و شراب الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد کہ آپ کو تھنڈا میٹا پانی پسند تھا تو اس لیے آپ سے تھنڈا میٹا پانی پینہ ثابت ہے تو اس لحاظ سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آخری سوال مفتی آب شاہ صاحب کے خدمت میں اور وہ پوچھا ہے عاطف ام عاطف نے کراچی سے کہ اگر کسی کا دودھ پیتا بچہ رات کو ماں کے ساتھ سوئے اور ماں کی غفلت کی وجہ سے فوت ہو جائے تو اب اس ماں کے لیے کیا حکم ہوگا جی اس صورت میں ماں پر ایک تو کفارہ واجب ہے کہ وہ دو مہینے مسلسل روزے رکھیں گی اچھا دیت جو برسہ ہیں دیگر برسہ اولاد ہے دیگر شوہر ہیں وہ اگر ماف کر دیں تو پھر دیت ماف ہو جائے گی اور کفارہ بہرحال ان کو روزہ رکھنے دو مہینے کے روزے رکھ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی آب شاہ صاحب کسے جو سوالات ہم نے پوچھنے تھے ان کا وہ حصہ مکمل ہوا جاتے ہیں مفتی فیصل آمد صاحب کی حدمت میں سوال پوچھا ہے تاج پشاور سے اور خوشتیں کیا ناخن مو سے کٹنے سے تنگ دستی آتی ہے نیز کن باتوں سے تنگ دستی آتی ہے اس کی وضاحت فرما دی مفتی صاحب ناخن کٹنے سے تنگ دستی کا تعلق نہیں ہے فقہ نے ناخن کٹنے کو مقروع تو لکھا ہے مو سے اگر کوئی دان سے کٹا ہے تو لیکن وہ تبی وجو سے لکھا ہے یہ کوئی ایسے کوئی شریف وجو اس کی نہیں ہے شریعت میں بعض چیزیں تب اور یعنی میڈیکل کی وجہ سے بھی شبکتن اس کو منع کی جاتی تو باقی اس کا تنگ دستی سے تعلق نہیں ہے اور تنگ دستی کا تعلق مختلف چیزوں سے ہو سکتا ہے اختصاراً اتنا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے کیونکہ معاصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہڑ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہر قسم کی مشکلات جو ہیں انسان کی طرف آسکتی ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کا توڑ وہ ہے جو کہ لوگوں کے ذہن میں نیاتا کہ صدقہ کرے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تنگ دست ہیں تو وہ مانگنے کے چکر میں ہوتے ہیں حانکہ یعنی جتنا آپ صدقہ کریں گے جتنا آپ خرچ کریں گے خرچ کرنا سخابت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جب آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پر سخابت کریں گے تو لہٰذا سخابت کرنی چاہیے صدقہ کرنا چاہیے اور اپنا دل کھلا رکھنا چاہیے تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ تنگ دستی سے نکالتے ہیں بہت شکریہ مفت صاحب نے بڑا تفصیل ہی جب آپ دے اگر سوال پوچھا ہے آفاق نے مانسیرہ سے پوچھتے ہیں کیا جنازے کے بعد مفتی صاحب میت کو دیکھا جا سکتا ہے جنازے کے بعد میت کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس میں دو باتوں کو مت نظر رکھنا چاہیے ایک بات تو یہ کہ جنازے میں جلدی کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اثری ہو پر جنازے کہ جنازے کو جلدی لے چلو اس لئے کہ اس کے دو امکانات ہیں کہ یا تو اس کے اندر یعنی خوبی ہوگی تو اس کے لئے اگلا مغالہ زیادہ اچھا ہے بنسبت یہاں پہ ہمارے پاس رہے ٹھیک اور اگر اس کے اندر خرابی ہوگی تو تم اپنے کندے سے خرابی کو اتار دوگے صحیح تو دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ جنازہ یعنی آئندہ کے لئے اچھی امید ہو یا بری امید ہو جو بھی ہو لیکن آپ کو جنازہ جلدی کرنا چاہیے ٹھیک تو جب یہ دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس سے تاخیر پیدا ہوتی ہے دفنانے میں جنازے میں تو اس لحاظ سے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ کہیں پہ رکھا ہے اور ابھی خدائی ہو رہی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے تدفین کے مرائل پورے نہیں ہوتے اور اس دوران کوئی چاہتا ہے کہ وہ چہرہ دیکھ لے تو اکدو کا آدمی اگر کوئی قریبی ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے لائن لگا کے جس طرح دکھائے جاتا ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں تاخیر کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ موت کے وقت انسان کے چہرے پہ کوئی بھی آثار ہو سکتے ہیں تو خدا نہ خاص تک کوئی ایسا آثار کسی نے دیکھا اور وہ اس کو بدگمانی ہوئی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو یہ بھی اچھا نہیں ہے انسان یعنی میت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اس کے چہرے پر کبھی طبعی طور پہ بھی آثار آ سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی پہ جو نیک نامی ہیں وہ ساری خراب ہو جائے گی تو شریعت جس طرح زندہ انسانوں کے حقوق کا خیال کرتی ہے اس طرح جو میت ہے اس کے حقوق کا بھی خیال کرتی ہے اس لئے اس کا دیکھنا اتنا پسندیدہ نہیں تو باقی ہے کہ اگر ایک کا دکہ کوئی دیکھ لے تو اس کی منجائش بہت شکریہ مفصاحب کا بڑا تفصیل سے جواب دیا اگلی سوال پوچھا ہے محمد اقبال نے کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ مفصاحب چہارم منانا کیسا ہے جی چہارم کی اسطلاح ہمارے ہاں تو رائج نہیں ہے تو ہمارے ہاں سویم ہوتا ہے تو اگر یہ میت کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ہاں سویم ہوتا ہے اور اگر یہ شادی کے بعد والی کسی تقریب کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہمارے ہاں چوتی کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چہارم سے چوتی مراد ہو تو چوتی جو ہے یہ عام طور پر لڑکی کے گھر والوں کی دعوت کی جاتی ہے اور اس کے اندر پہلے زمانے میں تو یعنی بلکل شادی کی طرح ایک بڑی دعوت ہوتی تھی جیسے لوگ مہندی میں پہلے کرتے ہیں تو چوتی میں وہ بعد میں کرتے تھے اور آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جو یعنی سادے سے سادے گھرانے بھی ہوتے ہیں وہ بھی لڑکی کے گھر والوں کو کم از کم سب کو بلا لیتے ہیں بہن بھائیوں کو سب کو تو اگر تو یہ ایک دعوت کی حد تک ہو تو اس میں گنجائش ہو سکتی ہے لیکن اس میں رسمی طور پر بہت ساری خرابی ہیں ایک تو یہ کہ اس کو لازم سمجھا جاتا ہے ابھی شادی ہوئی ہے ابھی خرچے ہوئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر پھر اس کے بعد ایک خرچہ لازمی طور پر ان کے کندے پر ہوتا ہے پھر ظاہر ہے کہ یہ قریبی رشتہ ہوتا ہے تو توفیت آئیف کا سسلہ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر لڑکا جو ہوتا ہے اس کی جوتی چھپائی وغیرہ کی رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں تو جو مہندی ہوتی ہے اس میں انگلی پکڑ لیتی ہیں جو خواتین ہوتی ہیں اور اس طرح سے وہ اس سے پیسے بڑھو ہوتی ہیں اور بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جوتہ چھپائی کریں تو یہ اس قسم کی رسمیں کیونکہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں تو اگر چاروں سے آپ کی وہی مراد ہے تو پھر تو اس طرح سے کرنا تو ٹھیک نہیں باقی دو خاندانوں میں رشتہ ہو گیا لہذا کسی بھی دن ان کی دعوت کر دی جائے کہ چلو ابھی نیا نیا رشتہ ہے تو اس حد تک گنجائش ہوگی اس سے زیادہ گنجائش نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے ہنانے منبی سے پوچھتے ہیں کہ عورت دوران عدد اپنے والد سے ملاقات کے لیے جا سکتی ہے جبکہ وہ نزہ کی حالت میں ہو دونوں عدد کے بارے میں حکم بتا دیں نیز اگر اسی شہر میں ہو یا دور ہو اس کا بھی حکم بتا دیں جی دونوں عددوں کے اندر اور چاہے وہ وفات کی ہو چاہے طلاق کی ہو دونوں کے اندر جو ہے عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے قرآن کریم کی واضح ناس ہے کہ تم نے بھی انہیں نہیں نکالنا انہوں نے بھی نہیں نکالنا ٹھیک تو یہ گھر کے اندر ٹھہرنا یہ خصوصی حکم ہے تو اس وجہ سے اگرچہ جس طرح کی انہیں کیفید بتائی کے نظر کی حالت ہے اور انسان کا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ یہاں ٹھہریں اور ان کے لئے دعا کریں یہ ظاہر ہے اس واقعے کو روک نہیں سکتی لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے لئے دعا کر سکتی ہیں تو ان کا جانا پر سندیدہ نہیں تو ان کو گھر میں ہی رہنا چاہیے ٹھیک ویسے یہ جواز بھی پیش کیا جاتا ہے کیونکہ وہ والد کا آخری اگر وہ موت کی حالت میں ہے تو دیدار کریں گے تو اس طرح سے بھی میں نے ارس کیا نا کہ دیدار ہونا یعنی یہ کوئی حق تو ہے نہیں اور گارنٹی بھی نہیں ہے رستے میں بھی انتقال ہو سکتا ہے ٹھیک تو ایک چیز جو کہ احتمالی ہے اور ایک رسمی کروائی ہے کیونکہ اصل تو ہمارا تعلق تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہیتا اور جنت میں جا کے ہم نے پھر جمع ہو جانا ہے یہ تو عارضی ہمارا ایک جدائی ہوتی ہے دنیا میں اور جنت میں ہم نے دوبارہ جا کے پھر ملنا ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو جو ایک رسمی چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ آمیت نہیں دینی چاہیے ٹھیک بہت شکریہ مصاحب کا اگر اس وقت پوچھیں سعودی عرب سے محمد نیاز نے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کا خرید و فروخت کیلئے بازار جانا کیسا ہے جی اصل حکم عورتوں کا یہ ہے کہ وہ کم سے کم گھر سے نکلیں یعنی پردہ جو ہے سب سے زیادہ بہتر پردہ وہ ہے کہ جس میں چار دیواری بھی ہو اس کے بعد پھر اگر باہر نکلنے کی ضرورت پرتی ہے تو پھر برکا یا چادر جو سہولت ہو تو اس لحاظ سے اگر ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کے شوہر جو ہے ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ان عورتوں کے لیے تو جانا مناسب نہیں حتیٰ امکان وہ گھر میں رہیں تو وہ زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والی ہوں گی البتہ شوہر ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے گھر کے مرد بہت سمجھدار نہیں ہوتے خواتین کو بعض دفعہ وہ چیز جو لینی ہے وہ سمجھا نہیں سکتی وہ لینی سکتی تو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو لہذا ایسی ناغذیر صورتوں میں اگر وہ کم سے کم بزار جانے کی کوئی صورت ہو اور شوہر کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے اور اگر وہ وہ دیگر خواتین کے ہمراہ بھی ہو تو اس کے اندر یعنی احتیاط ہو فتنہ نہ ہو بہت دور نہ جائیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ بے تکلفی سے بات نہ کریں تو ایسی ضرورت کا کام کریں اور واپس آئیں تو اس کی بے گنجائش ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین مکرم آج کا ہمارا پرورام اپنے تمام تر سوالات کے جوابات کے ساتھ وہ مکمل ہوا انشاءاللہ کل اپنے نئے پرورام میں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ آپ کے نئے سوالات لے کر آپ کی حدمت پر دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ